بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کر لیں تو آنے والی تمام ویڈیو پاس آنے آپ کو مل سکیں آج کا وصیفہ عمل بہت پیارا لیکن اس سے پہلے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اپنی اس بہن کو اگر بہت زیادہ آپ کی کوئی پریشانی ہے تو ضرور یاد کریں اگر کوئی تکلیف ہے کوئی دلی مطلب کہ آپ کو پریشانی ہو رہی ہے تو پلیز اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ اللہ پاک یہ چاہا تمہیں آپ کی بہن آپ کی ضرور مدد کریں گے آج کی سب سے پیاری احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت عبرانین کے صفحے رمضان کی پہلی رات کو نازل ہوئے توراک چھ رمضان کو نازل ہوئی انجیر تیرہ رمضان مبارک کو نازل ہوئی زبور اٹھارہ رمضان کو نازل ہوئی قرآن مجید چوبیس رمضان کو نازل ہوا سبحان اللہ تو سب سے پہلی بات یہ دیکھیں کہ میرے نبی کا تلق ہمارے سے کیا ہے ہر کوئی دیکھیں حضرت عبرائیم علیہ السلام ہے ان کی اپنی ایک امت ہے ٹھیک ہے جیسے ہم امت محمدی ہیں ٹھیک ہے پھر جیسے حضرت اسماعیل ہوگی حضرت یوسف حضرت یونس حضرت موسیٰ عیسیٰ ٹھیک ہے نا تو ہماری نبی سے ہماری نبی کی سب سے بڑی امت ہے اور اس میں گناہگار بھی زیادہ ہے تو کیا ہم چاہیں گے کہ ہماری نبی کے سامنے جب ان کی امت کو بکھارا جائے تو وہ شرم سے سر جگھائے تو میری بہن بھائیوں سے یہی گزارش ہے کہ بہنوں کو پردوں کا خیال رکھنا چاہیے عزت عبرو سے اپنے گھر رہنا چاہیے میرے نبی کی کبھی نظر نہ چکے اور میرے نبی کی سنتوں کو عام کرو میرے نبی کی احادیثوں کو دور دور تک پنچاؤ تاکہ اللہ پاک کی ذات آپ پر رحم کرے آج کا وظیفہ بہت پیارا بہت عالی اور اس کا طریقہ آج میں آپ کو جو بتاؤں گی اس میں کسی بھی قسم کی غلطی کے کوئی گنجائش نہیں ہے بہت سے لوگوں نے وظائف بتائے بہت زیادہ عمل نہیں کوئی بتاتا کیونکہ عمل ایک طاقت رہتا ہے وظائف ہم چلتے پھرتے کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں لیکن عمل خاص اللہ کی رحمت پانے کیلئے کیا جاتا ہے ہم نماز سارے دن میں کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں ہم قرآن پاک بھی کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں سورہ واقعہ کو مغرب کے ٹائم سورہ ملک کو عشاء کے ٹائم نماز فجر زہور اثر ایک وقت مقرر کو کیوں تحجد ایک وقت مقرر کو کیوں رمضان کے روزے ایک وقت مقرر کو کیوں کسی بھی وقت تو رکھے جا سکتے ہیں کوئی دن شبان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے شب بارات ان دنوں کے حساب چاند سورہ جی کے وقت مقرر پڑھ کیوں عمل کا تلق بھی اسی طرح ہے عمل کو عمل کی طرح کریں کپڑے پاک صاف کپڑے سفید ہو تو نایاب کیونکہ مدبری کے علامت ہوتے ہیں عمل میں کپڑے لائٹ کلر مطلب جیسے نیند کلر ہوتے ہیں جیسے آسمانی کلر ہو چاہتا ہے غلابی کلر ہو چاہتا ہے بالکل لائٹ کلر اس کے بعد باوضو غسل کریں غسل نہیں تو باوضو دو نفل توبہ دو نفل حاجت پھر اللہ سے فریاد کریں عمل کی کامیابی کی دعا کریں ایک موبتی لیں جسے کینڈل بھی کہتے ہیں موبتی لیں اب وہ آپ نے کیا کرنا ہے پڑھائی کرنی ہے بسم اللہ شریف کی اول آخر دروشیف سات سو چھاسی مرتبہ بسم اللہ شریف اس کے بعد سات مرتبہ سات مرتبہ آیت الگرسی سات مرتبہ سورہ اقلاس سات مرتبہ سورہ اقلاس یہ سب پڑھائی اس موبتی میں یا اس کی روشنی میں اس کی طرف دیکھ کے کرنی ہے کوشش کریں عمل کے دوران کسی سے بات نہ کریں ایک دن کا عمل بتاتی ہوں میں آپ کو اگر آپ طریقے سے کر لیں تو یقین مانے اگر آپ تین دن میرا عمل طریقے سے کریں ایک دن کا عمل دن دن لگا دار کریں کوئی ایسی میرے رب کی ذات کے علاوہ طاقت نہیں ہے جو اس شخص کو اس بہن بھائی کو آپ کی طرف مسخر اور تسخیر متوجہ واپس پلٹانے میں وہ مدد نہ کریں آپ یقین مانیں کہ جتنے پیارے پیارے میں عمل آپ کو بتاتی ہوں کوئی نہیں آپ کو بتائے گا نہ سمجھائے گا مو بتی میں اب عمل جب آپ پڑھائی کے دوران خوشبو بھی لگایا کریں خوشبو کا استعمال کریں تاکہ فرشتے آپ کے پاس آئیں کیونکہ فرشتوں کی غزہ خوشبو ہے مکلین کی غزہ خوشبو ہے خوشبو کا استعمال یہ نہ ہو کہ آپ پرفیوم لگانا شروع کر دیں نہیں اتر لگائیں اگر نہیں لگا سکتے تو اگر بتی آپ لگا سکتے ہیں اسے خوشبو بہت موتبر ہوتی ہے یقین مانیں کوئی کتنا بھی سنگ دل ہو کوئی کتنا بھی رحم دل نہ ہو اور پتھر دل ہو ایسے بکراری ہو کہ آپ کی سوچ ہے میں یہ نہیں کہتی کہ وہ قدموں میں آکے گر جائے گر گڑا ہے تو بنا اس پل ایسے نہیں مطلب کسی کے ساتھ کرنا چاہیے لیکن اس کا حال ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ اتنا بچائن اتنا بکرار ساتھ ساتھ دل میں تصور میں رکھیں کہ ہم کس مقصد کے لئے کریں شریعت کا خیال رکھیں میاں بیوی کے لئے بھی عمل کیا جا سکتا ہے گھر میں کوئی ایسے رشتے ہوتے ہیں جو بہت تکلیف ہوتے ہیں ان کو مسخر کرنے کے لئے بھی کیا جاتا ہے اپنے پیاروں کو مسخر کرنے کے لئے بھی کیا جاتا ہے اگر کسی کا اپنا پیارہ بہت روچا چکا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس جا چکا ہے اس کو بھی حاضر کرنے کے لئے عمل کیا جاتا ہے یہ اتنا طاقتور عمل ہے یہ عمل یا آپ کا کام مطلق اتنا زیادہ ہم کسی کو تکلیف نہیں پھنچا سکتے کہ اللہ کی ذات آپ سے ناراض ہو اور اللہ پاک کی رحمت بھی آپ سے روٹ جائے آپ نے یہ عمل ضرور کرنا ہے ایک دفعہ ضرور کیجئے گا انشاءاللہ دوبارہ کسی عمل کی ضرورت نہیں پڑے اپنی اس بہن کو ضرور بتائیں استخارہ کروائیں اور آپ کا پتہ ہونا چاہیے مجھے کہ کون عمل کر رہتا کہ میں ان کے لئے دعا بھی مدرسے میں بھی کروا دوں اور ویسے بھی دعا کروں اور ساتھ میں عمل میں بھی آپ کو سپورٹ کروں یا آپ کے لئے عمل کروں اس کے ساتھ اجازت دے اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں جزاک اللہ خیرہ